آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا رہی سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت دو سواگت ہے اوکے شی جن پنگ نہیں آ رہے بھارت نا آ جائے ایسے نہیں آ رہی اچھی بات نہیں ہے ویسے شی جن پنگ کو آنا تو چاہیے بات نہیں آ رہے لیکی آنگ آ رہے ہیں جو کی پریمیم ہے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو ہمارے آنسا رائٹنگ کورس جو ہم نے چار سو روپے چار سو نبی روپے کے قریب کا نکالا جی ایسٹی سہیت تو کیا چاہیے آپ کو آنسا رائٹنگ چاہیے آنسا رائٹنگ ملے گی بہت زیادہ پریکٹس چاہیے ڈیڑھ سو پلس گھنٹے آنسا رائٹنگ ہے ہندی مید مادھیم والوں کو بھی چاہیے ہندی مادھیم اور انگلیش مادھیم دونوں کے لیے ہے یہ آج اتھیکس کی کلاس ہوگی ابھی ایسے رائٹنگ کی پہلی کلاس ہو چکی ہے تو اس کورس کو آپ بلکل بھی مس نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا تو فڑاک سے کورس کو آویل کریں چلو تو جی ٹوینٹی کی سمیٹ ہونے والی آپ کو پتہ ہی ہے اور دلی ایک چھاونی بن گیا ہے مطلب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ائر فورس نے پھنی ساری تیاری کر لیے ہیں دو سو تیرالیس ٹرینز کو روکا جائے گا بلکل بھئی اگر آپ نو یا دس ستمبر کو بہار بار جانا ہے تو اٹھا چیک کر لیجے گا کیونکہ بہت ہی زیادہ سکتی ہے آپ یہ سمجھے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اوپر سے ائر فورس نگرانی کرے گی نیچے پوری ملٹری رہے گی اور کیوں کیونکہ دیکھیں جی ٹوینٹی ایک ایسا سنگٹن ہے جہاں کے دنیا کی طاقتور اکانومیز بھاگ لیتی ہیں یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں انیس سو ننیانوے میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ابھیشن اور تب جی سیون آپ کو پتے یہ جی سیون میں تو بھئی آپ کو پتے فرانس ہو گیا امریکہ ہو گیا اٹلی ہو گیا جرمنی ہو گیا امریکہ یہ ساتھ جو ہے یہ سب سے بڑی ساتھ ایکانومی ہے لیکن جی ٹوینٹی میں چائنہ اور بھارت بھی ہیں ایٹی پسنٹ دنیا کی جی ٹوینٹی جو ہے وہ جی ٹوینٹی جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے اور یہ سارے کے سارے دیش ہے اسپین اس میں جان دیجے کہ اسپین جو ہے وہ اسپین ممبر نہیں ہے پرماننٹ گیسٹ ہے تو یہ سب سوال جو ہے پوچھے جا سکتے ہیں روٹیشن ہوتا ہے ان سارے دیشوں کو بیس دیش ہے ٹوٹل تو پانچ گروپ میں باتا گیا ہے ایک گروپ میں پانچ ممبر ہے تو روٹیشن ہوتا ہے اس بار اس سال کی جو ادھاکشتہ ہے وہ بھارت کرے گا آپ کو بتاتا ہوں کہ سولہ مددوں پہ باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ جتنے بھی مددیں ہیں چاہے وہ وومنز چاہے وہ ہیلتھ چاہے وہ آتنکوا چاہے وہ اگری کلچر ساب کچھ سائنس ان ٹیک اس جی ٹوئنٹی میں کور کیا جاتا ہے شیرپا کا کنسپٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے شیرپا کون ہوتے ہیں شیرپا شیرپا جیسے اگر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جائیں تو شیرپا جو ہوتے ہیں ان کو جانکاری ہوتی ہے پہاڑوں کے تو وہ گائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے کہاں سے جانا ہے تو یہاں پہ جو ڈپلومیٹس ان کو شیرپا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جتنے بھی ڈپلومیٹ ہے نا چلو مجھے بتاؤ اس پر بھارت کے شیرپا کون ہے کمنٹ وکس میں بتانا تو شیرپا بولا جاتا ہے اب کون کون آ رہا ہے بھارت میں جی ٹوئنٹی میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو پاگل ہو کیا کسی باتیں کر رہے ہو شی جنپنگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے ایکسپیکٹیڈ تھا ان کا نان ہے نا اسٹ ایشن سوہبیٹ ابھی انڈونیسیا میں ہونے والی دس ہاسیان کنٹریز ہیں اس میں ہم نریندر موڈی جائیں گے شی جنپنگ نہیں آئیں گے یہ تو ایسے مو پھولا کے ایک دم پھوپا ہو گئے ہیں جیسے شادیوں میں پھوپا چاچا نہیں مو پھولا کے بڑی آتے ہیں نہیں سوڑی پھوپا اور جی جا اس کے بعد امریکہ کے جو بائیڈن آئیں گے بہت بڑی بات ہے اپنے تم کو دیج بلائے یونائٹیڈ ٹرنگڈم کے رشی سناک آئیں گے کینیڈا کے جسٹ ان ٹروڈیو آئیں گے سرگی لیورا و رشیہ کے آئیں گے ولادمی پتی نہیں آئیں گے آتے تو مجھا آ جاتی باگی سب جگہ کے سعودی عرب ٹرکی اٹلی ایرہوپیان یونین جاپان ان سب کے بھی اپنے اپنے لیڈر جو ہیں وہ بیچیں گے تو سارے دنیا کے سارے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھارت کے دلی میں آنے والے ہیں شی جنپنگ نہیں آنے والے ہیں میں نے کبھی ویڈیو کلپ دیکھا مجھے بہت خراب لگا جب شی جنپنگ ایسے سب سے مخابط مخاطب ہو رہے اپنے اپنے اور نریند موڈی بگل میں بیٹھے تھے تو ان کو ان کے اوپر دھیان نہیں دیا ان فاکٹ ان کو یہ بھی اتنی بھی تمیز نہیں تھی شی جنپنگ کو کہ وہ یہ بول دے کہ have a seat ایسا حساب کتاب ہے تو یہ جو آپ سمجھئے کہ یہ بہت ہی خیر شی جنپنگ سے آپ کیا ہی ایکسپیکٹ کریں گے دیکھیں میں نے کتاب پڑھی تھی 1949 میں چائنہ میں کمیونیزم آیا Private Life of Mao وہ آپ پڑھیے گا ڈاکٹر لی جو ان کی Private Physician ہے اس میں پتا چلے گا کہ مہو زیدونگ کتنے خطرناک کتنے بھائیانک اور کتنے ہی عجیب انسان تھے بہت ہی زیادہ اس کتاب میں ڈاکٹر لی بتاتی ہے کہ ان کو سیکشول بیماری تھی یہ نہ آتے آتے تو تھے نہ آتے تھے نہ منجن کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے یہ بولتے تھے کہ جو ورجین لڑکیاں ہیں انہی میں ہی انہی سے ہی سمبھو کرو تو ان کے ساتھی تو بہت زیادہ ان کے سیکشول بھائیانک سیکشول ریلیشن تھے ان کو سیکشول ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز تھا انہوں نے علاج ہی نہیں کر آیا ٹھیک ہے بلکہ نہیں ہم علاج نہیں کرائیں گے سمجھ رہو جب ان کے ڈاکٹر بولتے تھے بریش کر لو تو شیئر کو کبھی بریش کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسا بھیانک سیکشول اپٹائٹ تھی اور یہ زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے اپنے باڈی گارڈ سے زیادہ بات کرتے تھے لوگوں سے بات نہیں کرتے وہ بہت شاندار کتاب ہے ٹھیک ہے تو چھے سو پیچ کی ہے بڑی ہے لیکن آپ بر رہی ہوں گے اس میں تو شی جن پنگ کیوں نہیں آ رہے دوہزار چودہ سے شی جن پنگ جو ہے وہ چائنہ کے لیڈر ہے پردھان منتری جو کہ وہاں پہ پریمیئر بولا جاتا ہے لیکنگ شی جن پنگ کا نا آنا بلکل آویس ہے کیونکہ دیکھیں بھارت اور چائنہ کے سممند بہت ہی خراب ہیں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ لے سی والا جو مدہ وہ ابھی تک سوٹ نہیں ہے کیا پرابلم کیا ہے چائنہ تھوڑا آگے بڑا ہے اور بھارت کہہ رہا ہے واپس دوہزار بیس تمہاری عقاد کیسے ہوگی کہ تم نے اکسائی چن وہ سب چھوڑو تم نے ارنانچل پردیش کو اپنا حصہ بتا دیا ٹھیک ہے خیر میں آپ سے گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ بھائی جو آپ کے پاس ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن پھر بھی دوستو یہ دنیا پہ تو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے تو ایسے کیسے تم کر سکتے ہو تو رشتے ایک تو بہت زیادہ خراب ہے اور کسی بھی لیڈر کا نہ آنا یہ درشاتہ ہے کہ رشتے اچھے نہیں ہیں اگر وہ لیڈر آتا تو رشتے اچھے ہوتے وہ لیڈر نہیں آ رہا ہے تو رشتے خراب ہیں بھارت کے پاس بہت اچھی اپوچنیٹی ہے شی جنپنگ جتنا نہیں آئیں گے بھارت کو دعویداری ٹھوکنے کا اتنا زیادہ موقع ملے گا کیا گانا بجے گا پوری گانا بجے گا بھارت کے لئے بہت بڑا ایوینٹ ہے کیونکہ دنیا کے سارے بڑے لیڈرز وہ بھارت میں آ رہے ہیں تو ہم اس سے اپنی پاور کو دکھا سکتے ہیں 9 اور 10 ستمبر کو یہ سمیٹ ہوگی اور اس کے بعد تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھ لیجے گا جو بھی دلی میں جن کو جانا ہے کیونکہ بہت سارے راستے بند رہیں گے تو یہ لیچرتہ آئی ہو پاپ کو سمجھ میں آیا ہوگا باقی آپ ہمارے آنسہ رائٹنگ کورس کو ضرور آویل کریں جی ٹوئنٹی پیس پہ پہلے بھی ہم نے بہت اچھے سے بات کی ہے ٹھیک ہے تیزے صددان تک نہیں ہوتری سائننگ آف